گھر پر تراویح دو دو رکت کر کے ہوگی کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر دو رکت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ جو آسانی سے رکھ اور اٹھا سکے تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرآن ٹھیک ہے اور اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین تو اس صورت میں تو فائدہ کو خاص نہیں ہوگا اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی ہوں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھی رہے ہیں مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں پھر ایک ورکہ آگے پلٹیں پھر پیچھے پلٹیں پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں پھر آپ بند کر کے رکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں نماز کا اپنا خشو و خضو اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہے گا فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے عزت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام زکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے ہیں یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں حفظ کرنے والے حفظ کرنے لیکن possible نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو تو پھر ایسے ہمیں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھی نہیں سکتا تو یہ چیز کیونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو راد نہیں کیا اس کا انکار نہیں کیا منع نہیں کیا ناپسند نہیں کیا تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا آپ نے دیکھا گا کہ شروع کے ایک دو دن مشکل ہوتے ہیں پھر مزا آنے لگتا ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حمد کے مطابق عبادت کرو اللہ تعالیٰ عجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا فرض نمازیں بھی چھوڑ دی نمزان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلا آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لئے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی خواہ تھوڑی عبادت تو لیکن کیا پسندیدہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ